اسلام علیکم دوستو پائی نیٹورک کی بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ ریگولرلی مائننگ کر رہے ہوں گے اگر نہیں کر رہے تو ضرور کریں کیونکہ ایسا ایسا مائننگ کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو دوستو پائی نیٹورک کی بہت امپورٹنٹ ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک لاکھ لوگوں کی وہ کی وائی سی پہلے ہی کر چکے ہیں اور اب ایک لاکھ لوگوں کو پھر وہ سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں جن کو وہ فری میں کی وائی سی کر کے دیں گے اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کی وائی سی ضروری کیوں ہوا ہے وہ کن لوگوں کی کی وائی سی کریں گے مطلب وہ ایک لاکھ لوگوں کو جن کو سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کی وائی سی کے لیے دوبارہ ان کا سیلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہے اور کی وائی سی کس کے تھرو کریں گے یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں بات کی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ یہاں پہ انہوں نے بتا ہوا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم کسی کے ساتھ لیک نہیں کرنے جارے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس اپ ڈیٹ میں دی ہوئی ہے تو دوستو ویڈیو کو اند تک لازمی سنے بہت امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کو مس نہ کریے گا نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بند بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی مائننگ زائع بھی ہو سکتی ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ پائی نیٹورک کی جو کوڑ ٹیم ہے وہ ریگولرلی اس کے اوپر اس اپلیکیشن کی اپ ڈیٹ کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہمارے پاس نئی نئی اپ ڈیٹ آتی جاری ہیں جیسے پہلے پائی والٹ کی اپ ڈیٹ آئی پھر پائی آٹ کی اپ ڈیٹ آئی پھر کریٹر کنٹنٹ سیریز آئی پھر پائی والٹ کا انہوں نے ہمارے ساتھ ذکر کیا کہ پائی والٹ کون کون سے ہیں کی وائی سی کے پروسس بتائے جب ایک ٹیم ایک پوری ٹیم اس طرح کے جو پروجیکٹ کے اوپر کام کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے تو ہمارے پاس اس طرح کی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اگر اس کو میں اوپن کروں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہنڈر کے مور فری کوئنز اور یہ ریڈ مور پہ اگر میں لکھوں تو یہاں پہ میں اگر بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے لکھا کیا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا پائی آٹھ ڈی جو ہم نے پہلے لانچ کیا تھا اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے پہلے ہی ایک لاکھ لوگوں کی کی ہوئی ہے فری میں کی ہوئی ہے بلکل اس کے بعد ایک لاکھ لوگوں کو ایک لاکھ لوگوں کو مزید ایک لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں اور ان کی وہ کی وائسی فری میں کریں گے اب یہ ایک لاکھ کون ہوں گے کون سے ایسے لوگ خوش قسمت ہیں جن کی وہ کی وائسی فری میں کریں گے اور وہ کس طرح کریں گے یہ ضروری کیوں ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے جو آپ دیکھ رہے ہیں تفصیل اس میں بتایا کہ اب جو لوگ کی وائسی کے لیے آپ جو برین سٹور میں جاتے ہیں جیسے میں آپ کو واپس لے کے آؤں تو یہاں پہ جب آپ برین سٹور میں جاتے ہیں یہاں پہ آکے جب آپ کانٹینیو کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو پراسس آتے ہیں کی وائی سی کے جو برین سٹور میں انہوں نے پروپوز کی ہوئے ہیں جیسے کہ یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ای پاسپورٹ کی وائی سی اور ڈی سینٹرلائزڈ کی وائی سی اب جو ای پاسپورٹ کی وائی سی ہے یہ آپ کو ظاہر ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ کے ذریعے ہی کرنی ہے اب بہت سارے لوگ ایسے ہم دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں بنا ہوا جیسے ہمارے پاکستانی کچھ لوگ ہیں جن کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو کچھ لوگوں کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا اب جن کا نہیں بنا ہوا وہ اپنی کیسے کریں گی یہ سوال بن رہا ہے اس کے لیے انہوں نے دی سینٹرلائزڈ کیوائی سی کا بھی آپشن دیا ہوا جس میں وہ ویڈیو چیٹ کے ذریعے کیوائی سی کریں گے اور ہمارے پاکستانی جو ہیں یا جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ان کے لیے وہ دی سینٹرلائزڈ کیوائی سی کا پروسس لے کے آئیں گے یہ انہوں نے بتایا ہوا کہ اگر ایسا بھی نہیں تو ہم ایک ایسا پروسس ایک ہی پروسس لانچ کریں گے جس میں ہم جن کے پاس پاسپورٹ ہے یا جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے سب ایک ہی پروسس کو استعمال کرتے ہوئے کیوائی سی اپنی کروائیں گے اب میں واپس آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے ایک لاکھ لوگوں کی بات کی ہوئی ہے کہ ان کو وہ سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کوئی ٹیم اس کے اوپر کام کرتی جا رہی ہے یہ ایک چیز انہوں نے دی ہوئی ہے کہ وی نیور سولڈ اینی کیو آئی سی ڈیٹا کولیکٹڈ وی نیور کنسنٹ مطلب کہ آپ کا کوئی بھی ڈیٹا جو آپ کیو آئی سی کے ذریعے ان کو پروائیڈ کریں گے آپ کی مرضی کے بغیر وہ کسی بندے کے ساتھ اس ڈیٹے کو لیک نہیں کریں گے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ایک چیز اور انہوں نے یہاں پہ بتائی ہویا ہے ریمائنڈر کے طور پر دی ہوئی ہے کیو آئی سی جتنے بھی پروسس آئیں گے وہ اسی ایپ کے ذریعے آئیں گے اور وہ اسی ایپ کے ذریعے آپ کو نوٹیفائی کریں گے وہ اسی ایپ کے ذریعے آپ کو نوٹیفائی کریں گے آپ کے نوٹیفکیشن آجے گا کہ آپ نے اس پروسس کے تھروں کیو آئی سی کرنی ہے یا آپ کیو آئی سی کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے آپ نے کسی بھی دوسرے بندے سے دوسرے بندے کے فراڈ میں نہیں آنا دوسرے بندے کے ہاتھ نہیں چڑنا یہاں پہ سمپل انہوں نے لکھا ہوا ہے بی ویئر آف اینی سکیم ڈیٹ کلیم ٹو گیو آر سیل پائی کیو آئی سی کیو آئی سی کے لیے کوئی بندہ آپ کو کہے کہ مجھ پائی ہیں وہ ٹرانسفر کریں تو میں آپ کو کیو آئی سی کر کے دیتا ہوں ایسے کسی بندے کے تحرم نے نہیں چڑنا ویسی کوئی اپرچونٹی کسی تھرڈ پارٹی کو انہوں نے نہیں دی ہوئی اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اپ ڈیٹڈ وریجن آفار پریویس انانوسمنٹ اباؤٹ کیو آئی سی کیو آئی سی کے لیے جو پہلی ان کی جو بھی اس کے مطلق کمپلیٹ انفرمیشن ہے اس کو انہوں نے اپ ڈیٹ کر کے نیچے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ why do we need KYC KYC ضروری کیوں ہے بہت سارے دوست پسرے کیوں ہم KYC کرنا جائے ہیں دوستو KYC کا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی کرنسی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ایسے لوگ ہوں جو کہ واقعی ہی ریل ہیومن ہوں اور ہر بندہ ایک ہی اکاؤنٹ رکھے ہر بندے کے پاس ایک ہی اکاؤنٹ ہوں اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا ہوا کہ جتنے لوگ اس کو جوائن کرتے جائیں گے اسی حساب سے پائی کی جو ویلیو ہے جو مائننگ ریٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا اسی لیے وہ گراف جو سٹارٹ میں شو ہوتا ہے ہمارے جب ہم اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو جو گراف شو ہوتا ہے اس گراف میں یہ ہی شو ہو رہا ہوتا ہے کہ پہلی ہالوینگ پر اس کا ریٹ ہاف ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہاف ہو گا پھر ہاف ہو گا مطلب یہ جتنے جیسے 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 جتنی سپیڈ سے لوگ اس کو جوائن کرتے جائیں گے اس کی جو مائننگ کا ریٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو جوائن کیا تھا ان کا مائننگ کا ریٹ بہت زیادہ ہے اب بات آتی ہے کہ کیسے کر رہے ہیں اب انہوں نے لکھا ہوا کہ کرنٹ پائی کیسی کنڈکٹڈ بائی تھرڈ پارٹی تھرڈ پارٹی سے ابھی وہ جو کیسی ہے وہ کروا رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں اور پاسپورٹ کے بغیر ابھی کچھ لوگوں کی نہیں ہو رہی اب وہ نیچے انہوں نے بتایا بھی ہویا کہ ہم آگے جا کے کوئی ایسا سسٹم ڈیویلپ کریں گے جس میں جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ لوگ بھی کیسی کے لیے اپلائی کر سکیں یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا کہ we recognize and hear that obtaining passport is difficult for some pioneers and we have been proposing in the brainstorm app and trying to organize the community to develop a decentralized reliable low to no cost KYC process customized for the PI community that does not necessarily require passport یہاں انہوں نے بتایا ہوا کہ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے یہاں ہمارے پاس کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ان کو مشکل آ رہی ہے KYC کرنے کے لیے تو یہاں پہ انہوں نے clear کر دیا ہے کہ ہم ایک ایسا process لے کے آئیں گے جو کہ KYC جس سے free ہو یا بہت کم پیسوں سے ہو ہم وہ process لے کے آئیں گے اس کے بعد ہے جی what does KYC right now enable pioneers to do KYC کے لیے ابھی جو pioneers ہیں جو پائی نیٹ ورک کو استعمال کریں ان کو کیا کرنا ہوگا تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ابھی currently ان کو پائی نیٹ ورک میں KYC کے لیے کچھ node کے جو مختلف versions ہیں ان کو run کرنا پڑے گا تو ان کی جو KYC ہے وہ ہو جائے گی اب اور نیچے ایک اور سوال ہے what are the selection criteria selection کا criteria کیا ہوگا جو ایک لاکھ لوگ ہے جن کو free میں KYC کا موقع دیا جا رہا ہے تو یہاں پہ simple انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ selection criteria will as previously announced will be meritocratic based on pioneers previous contributions to pie including the length of time یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس application کو پہلے join کیا ہوا ہے یہاں پہ simple وہ حساب ہے پہلے آئیں پہلے پائیں جن لوگوں نے پہلے پائی نیٹ ورک کو join کیا ہے ظاہر سی بات ہے انہوں نے زیادہ time اس application پہ spend کیا ہے زیادہ time اس کو دیا ہوا ہے تو ان لوگوں کو select کیا جائے گا جنہوں نے سب سے زیادہ time اس application پہ لگایا ہوا ہے ایک تو وہ ہوگے جنہوں نے اس application پہ time زیادہ spend کیا ہے دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کو help کی ہوئی ہے ان کا ایک graph build کرنے کے لئے ان کی community کو build کرنے کے لئے ان کا boot strap build کرنے کے لئے وہ لوگ جنہوں نے ان سب لوگوں کو کٹھا کر کے ایک community بنائی ہوئی ہے ان لوگوں کو select کیا جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ referral کے through کام کر رہی ہے یہ application ساری آپ ایک بندے کو invite کرتے ہیں وہ بندہ آگے دو بندوں کو invite کرتے ہیں چار کو کرتے ہیں وہ چاروں آگے کسی لوگوں کو invite کرتے ہیں اس طرح ایک network بنتا جا رہا ہے تو اس طرح مطلب یہ referral کے through ہی کام چلتا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو mining سے ابھی کچھ نہیں دیا جا رہا آپ کا rate کیسے increase ہو رہا ہے جتنے آپ کے referral زیادہ ہیں اتنا ہی آپ کا جو mining rate ہے وہ increase ہوتا جا رہا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی mining ہو رہی ہے یہ تو آپ referral کے through اپنا reward لے رہے ہیں کہ اب جتنے لوگوں کو زیادہ کو لے کے آئیں گے اتنا آپ کا reward زیادہ ہوگا اتنا آپ کا mining rate زیادہ ہوگا تو دوستو یہ تھی ایک update جو مچا رہا تھا اب لوگوں تک پھنچا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ اگلے کی وائی سی کے لیے سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آگئے ہوگی ہوپس ہو کہ آپ لوگ بھی اس کی وائی سی کے لیے سیلیکٹ ہوں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں بیل آئیکن کو تباہ دے تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے تاکہ آپ کو ہر نئی اپ ڈیٹ کا پتا ہو